ہمارے کئی عزیز و اقربہ باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں کوئی سعودیہ میں ہے کوئی دبائی میں ہے کوئی مسکت میں ہے کوئی انگلین میں ہے کوئی امریکہ میں ہے محنت مزدوری وہاں کرتے ہیں جائے دار پاکستان میں بناتے ہیں ایسے ہی ہیں نا جی کبھی آپ کو ادھر گجرات سائٹ پہ جانے کا اتفاق ہونا بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں بندہ کوئی نہیں بھئی یہ کیا ہے وہ کہتا ہے یہ امریکہ میں ہوتے ہیں یہاں میل بنایا ہوا ہے سال میں آتے ہیں چھٹیاں گزار کے پھر چلے جاتے ہیں محنت مزدوری امریکہ میں جائے دار کہاں بنا رہے ہیں انشی بولو کیوں بنا رہے ہیں ان کو پتا چاہے ہم گرین کارڈ ہولڈر ہیں لیکن آخر ہمیں پاکستان ہی آنا ہے اسی لئے وہ جائے دار کہاں بناتے ہیں محنت مزدوری انگلینڈ میں جائے دار پاکستان میں فرمایا مومن وہ ہے جو محنت مزدوری دنیا میں کرتا ہے جائے دار جنت میں بناتا ہے دنیا کے مال سے محبت کرنے والو دنیا سے محبت کرنے والو میری بات اگر غلل لگے لیاز نہیں کرنا سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا حفظہ باب غلط کہہ رہے ہیں میں برا نہیں مناؤں گا اور اگر بات سچی ہو تو عمل ہونا چاہیے کنی مجھے مجھے بولو ہے یار ایک بندہ پورے آپ کے یہ گاؤں پر قبضہ کر لیتا ہے پورے لہور پر قبضہ کر لیتا ہے مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا مر گیا تو ساتھ کو جائے گا مجھے بولو دنیا کا جتنا مرضی مال اکٹھا کر لو مر گئے تو یہ ساتھ مجھے بولو ساتھ سکندر آزم جس نے پوری دنیا فتح کر لی جب موت کا وقت آنے لگا تو اپنے ساتھیوں کو وسیعت کرتا ہے جب مجھے میرا جنازہ لے جانے لگو تو میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا لوگوں نے کہا ہاتھوں اندر رکھے جاتے ہیں آپ کے باہر جو رکھے اس نے کہا شاید میری میت کو دیکھ کر کسی کو عبرت آ جائے میں نے پوری دنیا فتح کی لیکن خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں تو جس نے ساتھ جانا نہیں اس سے محبت کرنی چاہیے یا جس نے کبر میں بھی ساتھ جانا ہے ہشر میں بھی ساتھ جانا ہے جنت میں بھی ساتھ جانا ہے اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے تو ہمیشہ ساتھ رہنے والی کون سی چیز ہے ارے وہ ہمارے ایمان کی دولت ہے وہ نیک عمال ہے جو ہمارے ساتھ جہاں بھی جائیں گے وہاں جنت کی گھاریاں بنتی چلی جائیں گے نیکیاں کرنے سے بندے کو دنیا میں بھی سکون ملتا ہے کبر میں بھی سکون ملے گا ہشر میں بھی سکون ملے گا